یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی جو لوگ اس وقت اٹلی جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو آپ کو معلوم ہے کرونا وارث کتنی تیزی سے اٹلی میں اور باقی یوربین کنٹری میں پھیڑ رہا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹلی کی گورنمنٹ نے بہت بڑا اعلان کیا ہے اور ہود بے ذاتے ہود میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ اس واقعے سے گزر چکا ہے اٹلی کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے لوگ بھی اب اپریل کے مہینے میں آئیں گے ان کو انٹری نہیں دی جائے گی میرا ایک دوست ہے جو کہ اٹلی گیا تھا اپنے سٹوڈنٹ ویزے کی اوپر فرس ٹائم تو جب وہ اٹلی کے سٹی ملان ائرپورٹ کے اوپر اترا تو اسے واپس بیج دیا گیا ڈیپورٹ نہیں کیا گیا واپس بیج دیا گیا یہ کہہ کر کہ کرونا ویرس کی تیسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو انٹری نہیں دیں گے تو جس کی وجہ سے اسے واپس پھر آنا پڑا اٹلی کے جو امیگریشن ڈیپارٹمنٹ تھا ائرپورٹ کے اوپر اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جب حالات ٹھیک ہوں گے دوبارہ آئیں انشاءاللہ تعلام آپ کو دوبارہ انٹری ضرور دیں گے لیکن فیلحال ہم آپ کو انٹری نہیں دے سکتے کرونا ویرس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت اٹلی جا رہا ہے یا جانا چاہتا ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ کو انٹری دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی آپ جس ائرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں جس سٹی کے ائرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں اس کے اندر کیا سچویشن ہے کیا وہ ویسٹر کو یا پھر اٹیلین سٹیزن کو کسی دوسرے کنٹری کی جو سٹیزن ہے ان کو انٹری دے رہی ہیں یا نہیں دے رہے ایک بار پلیز کنفرم ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کافی زیادہ جو پیسے ہیں وہ بچ جائیں گے کیونکہ کرونا ویرس کے دنوں میں جو فلائٹ ٹیگٹ ہیں وہ بھی کافی زیادہ مہنگی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار اپنا جو جس سے بھی آپ ٹیگٹ کروا رہے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا اس سٹی میں ہے تو ایک بار اس سے پوچھ کر یہاں پھر آپ جی سیرپورٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں ان کا ایمیل ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ لے کر آپ ان کو کال پہ ایک بار ڈسکس ضرور کیجئے گا کہ میں آیا پاکستان سے آ رہا ہوں انڈیا سے آ رہا ہوں یہ میری ڈیٹ ہے کہ آپ مجھے انٹری دیں گے یہ ضرور پوچھ لے گا کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں آپ کو انشاءاللہ طالعہ ضرور ریپلائی میرے گا میرا ایک دوست تھا تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی جو فلائٹ ٹگر تھی پاکستان سے استمبول استمبول سے ہو گیا تھا اٹلی کا شہر ملان میں تو ملان میں اس انٹری نہیں ملی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو کسی اور اگر آپ آوائے کے ذریعے آتے ہیں تو بھی آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی جب آپ کرونا وائرس کے جب حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ آئیں گے تو انشاءاللہ طالعہ ماں آپ کو انٹری ضرور دیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار اپنا جو ویزا ہے آپ جس ویزے کے اوپر جار رہے ہیں ایک بار ضرور کنفرم کیجئے گا کہ آیا وہ آپ کو انٹری دیں گے یا نہیں دیں گے جی تو دوستو یہ تھی امپورٹنٹ انفرمیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر ضرور کیجئے نئے ہے چینل ٹیچ ویزا کے اوپر تو اسے سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ